اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ہے آج جی ہم کباب کورما بنائیں گے اور اس کے لیے ہم جو مطلب ہمارے پاس ہے یہ کیمہ ہے آپ چکن سے بھی بنا سکتے ہیں کیمے بھی بنا سکتے ہیں تو یہ میں نے کیمے میں ایک پیاز اور سبز مرچیں تھوڑی سی ڈلوائیں تھی ادھر سے ہی مشین سے میں نے نکلوا لیا تھا تو یہ کیمہ ہم لیتے ہیں کیمے کے اندر میں نے بریڈ کا ایک پیس تھوٹا سا ڈالیا کیمہ ہم چاپر میں ڈالیں گے کلسن کا پیسٹ ہے اور ساتھ سبز دھنیا میں نے ڈال کے گرائنڈ کیا ہوئے یہ تقریباً ایک چمچ ڈالیں اس کے بعد ہم نے مسالے جو لیے ہیں نمک لیا تھوڑا لیا کہ بہت زیادہ نمک پھر ابھی مسالے میں بھی ہم نے ڈالنا ہے دھنیا پاورڈر ہے گرم مسالہ مطلب پاورڈر ہے اور حلدی ہے سرخ مرچے ہیں نمک ہے اور یہ مرچیں اس میں میں نے گرم مسالہ اور چیزیں ڈال کے ایک مسالہ سا بنایا ہوئے وہ میں نے ڈالا ہے ایک چمچ یہ سارے اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد بیسن ہم نے تین چمچ لیا بیسن یہ ہے کہ اس کو صحیح جوڑ کے رکھے گا اس کو آپ چلا کے بناتے ہیں تو پھر آپ بھی دکھاتے ہیں یہ نا اس طرح کا مطلب ہو گیا آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں چلانا لیکن کیمہ اگر آپ چکن کا بناتے ہیں بون لیس کا تو وہ بھی اسی طرح ہی بنیں گا تو اس کو ہم باہر نکالتے ہیں برکن سے نکال کے تو اگر آپ نے پیاز مطلب کیمے میں نہیں کروایا تو ایک پیاز دو تین سبز مرچیں ساتھ ہی کیمے کے جہاں گوشت کے جو بھی آپ لیں اس میں ساتھ ہی ڈال دیں تو میں نے تو اس میں کروایا ہوا تھا ساتھ ہی مشین سے نکلوا لیا تھا اس لیے میں نے پیاز نہیں ڈالا نہیں تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی ساتھ پیاز ڈال جائے اس کو مہدر رکھتے ہیں اس کے اوپر تقریبا ایک چمچ چھوٹا آئل کا ڈال دیں ڈال کے اس کو ہم اس طرح کر کے اگر آپ کا کیمہ مطلب ڈھیلا ہو جاتا ہے یہاں بھی اس طرح تھوڑا سا بیسن آپ اور ڈال سکتے ہیں جو ہم نے بریڈ ڈالی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے وہ اگر دو پیس ڈال لو تو پھر بیسن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو ہم دیتے ہیں ریسٹ تھوڑی سی تو دوسرا مسالہ جو ہے کورمے کا ہم وہ بنا لیتے ہیں اتنے میں اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں تو اس کو ہم بناتے ہیں یہ ہم نے پیاز لیا تھے پراؤن پیاز تھے آپ گھر بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس مارکیٹ کے تھے انہیں تھوڑا سا کرش کر لیں مطلب تھوڑا گرائنڈ کر لیں یا ہاتھ سے کر لیں اور یہ تھوڑے سا بادام ہے کورمے میں ڈالنے کے لیے کچھ بادام ہم نے لیے ان کا چلکا ہوتا ہے تو ان میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے تو پھر اس کو ہم بان کر لیتے ہیں اچھا جی یہ مسالہ ہم بنانے لگے دوسرے مسالے ہیں وہ سائیڈ پہ ہیں یہ زیرہ پاورڈر ہے دنیا پاورڈر ہے اور گرم مسالہ سابت ہے اور تین سبز علاچی ہیں انہیں ہم اس میں نہ گرائنڈ کریں گے وہ جو ہیں ادھر وہ باد میں ڈالیں گے ان کو گرائنڈ کرتے ہیں اس میں ڈال دیں گے یہ ادھر سے اٹھاتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھا کریں کہ ویڈیو بنانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہمیں کرنی پڑتی ہے ایسے تھوڑی ویڈیو بن جاتی ہے یہ جو باداموں والا دودھ تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے تھوڑے ایسے بادام پیچھ میں ابھی ہم بچا لیں گے یہ اس میں ڈال دیا اور ہم نے جو دھیں ڈالنی گے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے ایک دھیں ڈال کے یہ سارے مسالے اس میں مکس کر دینے ہیں ایسے تھوڑی مسال ہے کہ کوئی کہ کون سا تم کورما بنا رہی ہے یہ اتنا ٹائم لگتے ہیں یہ ایک دھیں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر پوری ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو آدھی سی اور ڈال لیتے ہیں تھوڑی سی بچا دیا دیکھتے ہیں مکس کر کے یہ مکس کر کے ہم نے رکھ دیا تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ہے نا کیمے کو بھی تھوڑا ٹائم ملتی ہے کہ مطلب اس کو ہم تھوڑا ٹائم دیتے ہیں اور اس طرف ڈالتے ہیں آئل گرب کرنے کے لیے آج جے بی کی چھٹی تھی جے بی کابو آگیا ہے اس کا بھی ڈکھنٹ ہا دو ساتھ ہی اس میں بھی ڈال دو نا آئے لیے ابھی اس کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن چلو تھوڑا سا مطلب اس کو گرم کرتے ہیں چولے کو آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اور پلیٹ نکال لیتے ہیں تو بنا کے کباب اس میں رکھتے یا یہ نا ہو کہیں انٹی نے گرم گی سے لاتے گا ہاتھوں کو الکا سا آئیل لگا لے ہیں اگر ہم گول بنائیں گے تو وہ بنیں گے کافتے نما یہ کہ کباب کا ہے تو ہم اس کو ایسی شیپ دیں گے تھوڑے چھوٹے رکھنے ہیں وہ آپ کی مزی ہے جس طرح اتنے سے دھوگوں اس طرح سارے بنا کے پھر میں فرائی کرتی ہوں تو پھر دکھاتی یہ کباب ہم نے سارے بنا لیا تو اب ان کو فرائی کرتے ہیں چھوٹے اس میں ہم نے پیاس بھی ڈالا ہو گیا ہے مرجے بھی تھوڑا ساپنا ہے آپ کو بچا کے بھی رکھنا ہے کہ چینٹیں نہ اڑے ہو بہیں گی تو نہیں لیکن چونکہ دیسان بھی ڈالے ہم نے لیکن پھر بھی اتیار زیادہ زیادہ اچھا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہے ینگ بچوں کو سکھانا تو کھرونے یہ چیزیں بتانی پڑتی ہیں چونکہ ہم پھرائی کرتے ہیں کر کے تو اس کے بعد اب انہیں ہلانا نہیں ہے تھوڑے ایسا ایک سائیڈ ہو جائے چونکہ چولا ہم نے کافی دیر سے آن رکھا ہو جائے ہلکا کر دیتے ہیں ہم نے انہیں پھرائی کرنا بہت زیادہ ڈالت براؤن بھی نہیں کرنا بہت لائٹ بھی نہیں کلر مطلب کھوڑا سام ٹائم دیں گے کیونکہ ہمارا کچھا ہی ہے پھکنے میں بھی اگر چولا ہم پھول رکھیں گے تو پھر وہ جلدی ہو جائیں گے تو اندر سے کچھے رہیں گے اچھا جی یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب انہیں ہم ساتھ ساتھ نکالتے ہیں چولا بلکل آہستہ کر دیئے تھوڑا ٹائم دیا انہیں کے گل اندر سے پک جائیں سہی طرح یہ نہیں کہ بھی کچھے ہی نکال دیں یہ تھوڑا سا آئل دالیں ہم نے اس میں آپ ڈالیں گے تھوڑا سا لاؤنگ کالی میچیں اور یہ دالچینی ہے اور تیز پتہ ہے یہ تھوڑا سا ایک چمچ ادرک لسن کا پوڑر ڈالیں گے مسالہ ڈالیں گے پوڑر ڈالیں گے مسالہ ہے ان کو تھوڑا سا پکائیں گے تھوڑا سا اس کا چچپ ہم دور ہو جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اتنی دیر ہم نے کر لائے چھولا تھوڑا تیز کرتے ہیں کام لمبا ہے ویڈیو لمبی ہے مطلب یہ ہے کہ دو پارٹ میں ہم نے کارچو بنا لی ہے اچھی خاصی لمبی ویڈیو یہ تھی جیسے ہم نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بنائیں جو جذبی لوگوں کو ہوتی ہے دیکھ کے پھر آئینڈ تک دیکھتے ہی نہیں اور دیکھ لیتے ہیں پھر کمنٹس بھی نہیں کرتے ہیں تو آج میرے بیٹے کی یہ سالگیرہ بردے ہے حمزہ کی تو اس کو ہم وشش کرتے ہیں ہپی بردے حمزہ آپ سارے لوگ بھی اسے ہپی بردے وشش کریں تو میرے بیٹے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اللہ پاک اس کو وہ کہتے ہیں نا عرشوں کے رانگ لگائیں اللہ میرے جیدی کو بھی اتنی دیکھ اس کی اگلے میں ہینے ہیں جیدی کی اگلے میں ہینے وشش کریں گے تو یہ آج ہم ذاتی ہے تو جس کا دن ہوتا ہے اس دن اس کو دعایں دینی چاہیے آپ سارے لوگ کمنٹس کریں اور میرے بیٹے کو وشش کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میرے بیٹے کو بہت ساری دعایں دیں اور اس میں ہم نے اب ڈالنے سرک مرچے ہیں نمک ہے اور حلدی ہے یہ یاد رکھیں کہ ہم نے نمک اس میں بھی ڈالا ہوئے مرچے بھی اس لیے ہم تھوڑی تھوڑی ڈال رہے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہم نے مرچے بھی ڈالنی ایک چمچ مرچے ڈالی ہیں اور اس میں بھی ہم نے مرچے ڈالی ہوئی ہیں مسالے ذرا مناسب تو یہ اب جو یہ بنا کے ہم نے رکھا تھا پیاز کا دھئی کا اور بادامو کا اس کو ہم اس میں ڈالتے ہیں اس میں بھونیں گے اسے مسالے جب مرچے ڈالیں تو بہت تیز نہ چولا ہو جل جائیں گے مرچے اب اس کو ہم تھوڑا سا بھونتے ہیں اس کو ڈال دی اندر تو اس کو بھونیں گے جیسے یہ بھون جائے گ کہ دکھاتے یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا دو بھونت پانی ڈالا تھا تو میں نے اس کو بھون رہی کی اس وقت سے تکریبا تین ایک منٹ کو ہم نے بھونے اس سے اب اس میں ہم نے یہ کباب ڈال دی تو ہلکا سا پانی لگائیں گے یہ مطلب وہ دم پہ رکھیں گے اور وہ پانی بھی کشکو ہوگا ابھی آپ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں وانی میں جب ڈال دی ہوں پھر دکھاتی ہوں یہ ہم نے اس میں ڈال دی ہے بے فکر ہو کہ آپ اس کو ہلائیں جلائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اب اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی اگر آپ بہت زیادہ گریوی نہیں رکھنا چاہتے تو اس وقت بھی آپ اسے ہلکے چولے پر رکھوں گی میں بھی زیادہ گریوی بھی لیکن میں دم پر رکھوں گی کیونکہ دوڑا سانا تیز کرچھا ہو جاتا ہے دم پر رکھنے چاہتے یہ دیکھیں یہ پانی میں لگاؤں گی اس کو ایک کپ سے کام نی یہ پانی سے ہلکے چولے پر دم پر رکھیں اس کے بعد پھر ملتے یہ دیکھیں جی بارہ سے چودہ منٹ ہم نے بند رکھ ہے اور یہ جو بادام ہم نے کچھ بچائے تھے وہ اس میں ڈال دی ہیں یہ کہ کورمہ ہے تو کورمہ میں آپ کو پتہ بادام ہوتے ہیں تو بادام کے اس طرف لے آتے ہیں اب اس کو ڈش میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں کباب دیکھیں آپ بسم اللہ اللہ سارا یہ دیکھیں کس طرح ٹھیک ہے مطلب آپ نے جتنا اگر اس سے تھوڑا سا اور بھی کر نا ہو لیکن تھوڑا سا اگر نان کے روٹی کے ساتھ آپ کھائیں تو پھر اتنا تو ہو کہ تھوڑا سا مسالہ کہ بالکل خوشک بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بن جائے گا تھوڑے دیر اور رکھ لیں ہم جو کچھ بھی سکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں کباب مجال ہے ٹوٹ جائیں یا بہت زیادہ سخت رہیں کبھی بھی نہیں ہو گا بنائیں اچھی کھشبو آرہی ہے کیوں جائے بھی آرہی نہیں آرہی بلکل بہت اچھی کھشبو آرہی ہے تو آپ بنائیں کھائیں پیئیں موجیں کریں اور یہ بوائل کیا بادام کچھے نہیں ہے تو اس لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں لائک کیا کریں ویڈیو کو فرینڈ میں فیملی میں شیئر کیا کریں یہی آپ لوگوں کا پیار محبت ہوتا ہے اور ویڈیو پر کمنٹ کیا کریں کہ بھئی آنٹی یہ چیز ہم نے بنائی ہے کیسے کیونکہ جب آپ بنائیں گے تو کمنٹ کریں گے اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بنائیں آپ کا قرمہ تیار اور بہت اچھا بنائیں آپ بھی ٹرائ کریں اور میرے چینل کو سبسکائب کریں لائک کریں ویڈیو کو فرینڈ میں فیملی میں شیئر کیا کریں کوکنگ ویڈ امی کی ویڈیو کو لائک کیا کریں یہ آپ لوگوں کا پیار محبت ہوتا ہے جس طرح آپ لوگوں نے میرے اب آپ ضرور ٹرائ کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھیں یاد اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ